الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونزیرا وداعیا الى اللہ بیزنه وداعیا الى اللہ بیزنه وصراجا منیرا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على ابراہیم كما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما صدق اللہ العظیم حضرت علماء اکرام محترم بذرگو دوستو بھائیو ساتھیو آج اس حوالے سے آپ کے ہاں حاضری کی سعادت ملی ہے کہ قرآن پاک کا درس احتمام کے ساتھ ہوتا ہے اور پانچ پارے مکمل ہو گئے ہیں سب سے پہلے تو اس خوشی پر خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کے درس کا احتمام ہوتا ہے یہ خوشی کی بات ہے قرآن پاک کا ہم پر حق ہے جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہم پر قرآن پاک کا حق ہے قرآن پاک کو پڑھنا قرآن پاک کا ہم پر حق ہے اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنا ہم پر قرآن پاک کا حق ہے دائر بات ہے اللہ کا کلام ہے میرے لئے یہ ہے جب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے باتیں کی ہیں تو مجھے اللہ کی باتیں سمجھنی چاہیے مجھے سمجھنی چاہیے یا نہیں سمجھنی چاہیے عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ کلام کس کا ہے اللہ کا کس کے لیے ہے ہمارے لیے اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے تو اللہ کی باتیں سمجھنی چاہیے حق ہے پہلا کسی بھی کلام کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے یہ قرآن پاک ہم پر حق ہے لیکن ہمارا اللہ پاک ہمیں ہم پر رحم فرمائے ہم اللہ پاک پھر میں دعا کروں گا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں اتفاقا کہیں مل گئی بات ہو گئی بلنہ احتمام کر کے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ایجنڈے میں ابھی تک یہ بات نہیں ہے اس سے اگری بات قرآن پاک میں کون باتیں کرتا ہے کون باتیں کرتا ہے اللہ کس سے کرتا ہے نماز میں کون باتیں کرتا ہے ہم کس سے نہ اس کی سمجھتے ہیں نہ اپنی سمجھتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں بات میں نے غلط تو نہیں کہی غلط بات تو نہیں کہی میں نے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ تو مجھے کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں یہ جان کے بعد معلوم کرتا ہے اس کو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا کچھ پتہ نہیں اللہ پاک ہمارے حال پہ رہا ہے دعا ہی ہو سکتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمارے حال پہ رہا ہے اور اتنے میں ایک بات عرص کیا کرتا ہوں اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی گفتگو کا نہیں ہے اتنے اس گفتگو کا ہے وضو کرتا ہوں کپڑے چیک کرتا ہوں بدن چیک کرتا ہوں جگہ چیک کرتا ہوں قبلہ رخ چیک کرتا ہوں اللہ اکبر کہا کہ باتیں شروع کرتا ہوں کس سے شروع کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے بھی کرتا ہوں ہاتھ چھوڑ کے بھی کرتا ہوں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی کرتا ہوں زمین پہ سر رکھ کے بھی کرتا ہوں کرتا چلا جاتا ہوں کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں یہ بات بھی ہاں یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے میں نے پہلی بات یہ خدارشی ہے کہ ہمیں اپنے اس تردی عمل پر غور کرنا چاہیے اس کی باتیں بھی سمجھنی چاہیے اور اپنی بھی سمجھنے چاہیئے اگر نہیں سمجھنے چاہیئے سمجھنے چاہیئے دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی سمجھ رہا ہے اس کی سمجھ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں نہ یہ اس کی سمجھ رہا ہے نہ وہ اس کی سمجھ رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو پہلال اچھی بات ہے جہاں بھی قرآن پاک کے فہم کا کوئی ذوق پائے کسی درجہ میں پائے جائے مبارکی بات قرآن پاک کو سمجھنے کا اصل حق تو یہ ہے اصل حق جس کو پہلا درجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں قرآن پاک کی زبان سیکھوں اس درجہ کی سیکھوں کہ قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں جس کو پہلا سورس کہتے ہیں یہ سیکنڈلی سورس ہے جو انکت جو درست سن لیا کوئی تفصیل پڑھ لی یہ سیکنڈلی سورس کہہ لیا سا ہے چلو یار کچھ نہ کچھ پتہ دو چلینا اصل قرآن پاک کا حق کیا ہے یہ قرآن پاک کی کلاس ہو درست ہو تھوڑی بہت گرامر ہو میں عربی اتنی جانتا ہوں یہ قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں سمجھنے اللہ قرآن پاک کیا کہتا ہے اصل حق تو قرآن پاک کا یہ ہے لیکن چلو غریمت ہے یہ جو درست کی حلقے بہت ضروری ہیں انتہائی ضروری ہے تو آخری درجہ ہے میں درست قضاء فریمان کہا کرنا ہوں آخری درجہ ہے کہ چلو درست میں کوئی تاج سمجھ میں آ جائے مولی صاحب سے کوئی جملہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کیسے آیت کا مطلب کیا ہے تو پہلی بات تو میں یعصد کرنا چاہوں گا کہ یہ خوشی کی بات ہے اس کے ساتھ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ درست دینے والے ہمارے فاضل دوست حضرت مولانا عبدالو شکول حقانی ہیں ماشاءاللہ صاحب علم ہیں صاحب فضل ہیں صاحب زوق ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ ایک تو درست ہو رہا ہے یہ خوشی کی بات ہے اور درست دینے والے سکتن سبھار بیرازت میں بات ہو رہی تھی سکتن سبھارتن مولانا عبدالشکول حقانی درست دے رہے ہیں اور یہ تسلیح ہے کہ الحمدللہ قرآن پاک کا درست فہم آپ صحیح طریقے سے اس کے مدارش تیہ کر رہے ہو مجھے ایک بات تو یہ عصد کرنے سے بھی میں نے کر دیئے دوسری بات یہ عصد کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پانچ پارے مکمل کیے میں نے پانچویں پارے کی آخری آیت پڑھی ہے چھوٹی شئی میں نے جو تلاوت کی ہے نا قرآن پاک کی آیت یہ پانچویں پارے کی آخری آیت ہے اس میں اللہ علیہ برزت نے ایک بات سمجھائی ہے ہمیں پس وہ میں سمجھ نہ سمجھانا چاہتا ہوں پھر آپ سجھ جائیں اللہ علیہ برزت نے اپنے عذاب کی بات کی اللہ نعمتیں بھی بہت دیتا ہے دیتا ہی وہ اور دیتا کونہ ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں کس کی ہیں کوئی ایسی چیز جو اللہ کے سوا کہیں ہوں اور اس کے آئی ہو ہمارے وجود کے اندر ہمارے ماحور کے اندر پوری کائنات کی دائرہ ہے نا یا میرا وجود ہے یہ پانچ ساڑھے پانچ سے فٹ کا وجود دوت مانہ راجمان کی لاش اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ویسے یہ دنیا کی پیچیدہ ترین مشین لیے یہ جس کو تو لیں گے تو دو من لگلے گی چمڑے کے ایک باریک غلاف کے پیچھے دنیا کی سب سے پیچیدہ مشین لیے ہے یا نہیں ہے اس ایک مشین لی کو سمجھنے کے لیے پورا میڈیکل سائنس کا علم ہے ہزار ہاتھ سال سے میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے انسان نہیں باری یہ چمڑے کے اندر جو گھڑیاں ہیں یہ گوشت ہیں پٹھے ہیں دانت ہیں یہ خون ہے یہ جو بلغم ہے یہ سسٹم ہے نا میڈیکل سائنس کا سارے کے سارے موضوع کیا ہے یہ چار پانچھ یہ جو چیزیں میں نے کی نہیں ہے یہ چمڑے کے باریک غلاف کے اندر جو پیچھین لیے ہیں میڈیکل سائنس کا یہ اسی بھی پاس کر رہی ہے ایک بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو جو یہ میڈیکل سائنس اور جنرل سائنس ترقی کرتی جاری ہے مجھے قرآن پاک کی یہ آئیت جو ہے نا بار بار یاد آتی ہے اللہ پاک نے کہا تھا سنریہم آیاتنا فیلا فاق وفی انفسیں حتی یتبجین لہم انہ الحق کیا عظیب بات کی اللہ پاک کہتا ہے میں اپنی نشانیاں تمہیں دیں نشانیاں مانگتے تھے وہ ماتاتی ہم میں آیا نشانی کیوں نہیں آئی فلان نشانی کیوں نہیں آئی اللہ پاک کہتا ہے یار اتنی نشانیاں دکھاؤں گا اتنی نشانیاں دکھاؤں گا کائنات میں بھی دکھاؤں گا تمہارے انظر وجود کے انظر بھی دکھاؤں گا تمہیں ماننا پڑے گا کہ میں ہوں کتنی نشانیاں دکھاؤں گا کائنات میں بھی سنوریہم آیاتنا فلا فا خلا میں مریک میں سورج میں چان میں زہرہ میں یہ کائنات میں خلا میں فضا میں دکھاتا ہی رہوں گا وفی انفسی اور تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک اندر یہ ہے اس پہ کیا کچھ ہے یہ بھی دکھاتا رہوں گا اور دکھاؤں گا کس لیے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ انہو الحق سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ آ رہی یہ پیچھتا مشہلی کس نے بنائی ہے بنانے والا کون ہے کیوں بنائی ہے کیسے بنائی ہے ہم سے تو نہیں بنتی یا ہمیں تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا یا سارے بل جو سارے کٹھے ہو جاؤ مکھی بنا کر دکھا دو سارے کٹھے ہو جاؤ جاؤ یہ ایک مکھی بنا کر دکھا دو تو جی بن جائے گی خیر اللہ پاک اپنی نیشانیاں دکھاتے ہیں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا اس آیت سے پہلے عذاب کا ذکر کیا منافقین کے لیے ان المنافقین فی الدرک لصفل من النار وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَسِّیرًا اللہ پاکین تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے عذاب کا ذکر کیا پھر اللہ پاک نے کہا یا میں بار بار عذاب کا ذکر کرتا ہوں یہ کروں گا اور یہ کروں گا کرے گا عذاب نعمتیں بھی بے شمار دیتا ہے پھر پکڑتا بھی ہے کہ نہیں اس نے اپنا قانون کیا بیان کیا ہے لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عذابِي لَشَدِيدٌ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کرتا چلے جاؤں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو پکڑتا بھی بہت سخت ہوں گا اپنا ذابطہ جب بیان کیا اِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں کیا کروں گا اضافہ کروں گا لیکن اگر ناشکری کی تو کیا کروں گا اِنَّ عذابِي لَشَدِيدٌ بہت ہے یہ بات کہی نا یہاں یہ کہا یاد مجھے تمہیں سزا دینے میں کوئی شوق نہیں ہے بہت مزے کی بات یہ ہے مجھے تمہیں سزا دیکھے کرنا کیا ہے مَا يَفْحَرُ اللَّهُ بِعَزَابِكُمْ یاد عذاب میں نہیں دیتا تم لیتے ہو میں اس کا تجربہ یوں کیا کرتا ہوں میں عذاب نہیں دیتا یاد جب تم دھکا کرتے ہو تو پھر مجھے کچھ کرنا پڑتا ہے میں عذاب نہیں دیتا تم عذاب لیتے ہو جب حد سے بڑھ جاؤ گے ناشکری میں نافرمانی میں تو کچھ تو کروں گا نہ پھر لائن شکرتم و آمنتم اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم شکر پر قائم ہو اور ایمان پر قائم ہو تو مجھے تمہیں عذاب دے کے کرنا کیا ہے میں تو شاکر اور علیم ہوں اللہ پاک نے عذاب کا فلسفہ بیانکہ کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں جاننا میں ڈالنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا یہ تمہاری اپنی کرتو تھے ہیں دیکھئے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کائنات ہوں نے کائنات کی چھوڑے ہیں ایک آدمی ہے انسان ہے ٹھیک 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 شیط بنگ رہا ہے لکے سے زہر کھا لیا اسے کیا ہوگا کیا ہوگا کسور کس کا ہے زہر کھائے گا تو مرے گا کیا کرے گا زہر کھائے گا تو مرے گا نا کیا کرے گا آپ زہر کھا لیے زہر بنانے والے نے بنایا کیوں تم نے کھایا کیوں نہیں کھاتے نا یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا پڑھے دیکھیں دوست بیٹھے ہیں کوئی بھی بیماری انسان کے جسم میں کوئی بھی بیماری ہوتی ہے کوئی بھی بیماری چھوٹی یا بڑی آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کری جائے تھے حکیم کے پاس نبض دکھانے چلے گئے تو سب سے پہلے کیا دیکھے گا یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی ہے سبب دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا کیوں یہ یہ بلڈ پریشر ہی کیوں ہوتا ہے یہ کولیسٹرول کیوں چڑ گیا اس کا یہ رکیسٹر کیوں بڑھ گیا ہے یہ کیوں پر بحث کرے گا یا نہیں کرے گا کبھی کوئی بیماری بغیر سبب کے بھی ہوئی ہے میں میڈکل سانس پارس پر پوچھا کرتا ہوں یا کبھی کوئی بیماری چھوٹی سی بھی کسی سبب کے بغیر ہوئی ہے یہ مسئیبتیں بغیر سبب کے کیسے آ جاتی ہیں ایک جسم کے اندر کوئی نزلہ بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے وجہ تلاش کی جاتی ہے کبھی نزلہ کیوں ہوا ہے اور پوری سوسائٹی میں جو توفال و مسئیبتیں اور عذاب آتے ہیں یہ بغیر سبب کیا جاتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی کہی ہے پر قائدے کے ساتھ مَا أَصَابَكُم مِن مُصِیبَتٍ فَمِمَا قَسَابَتْ اَيْدِكُمْ يَعْفُوا اَنْكَسِيرُ تمہیں جو تکلیف بھی آتی ہے جو مصیبت بھی آتی ہے جو پریشانی بھی آتی ہے تمہاری اپنی کسی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے جس طرح ایک انسان کو جو بیماری بھی آتی ہے اس کی کسی کوتہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے نا جو بیماری بھی انسان کو جسم کی جلد کی جماغ کی کسی کمزوری کسی کوتہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے نا سوسائٹی میں بھی جو بھی عذاب کی اور شکلیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی حرکت کی وجہ سے اللہ پاک نے پورا عذاب تابعان کی ہے جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تمہاری کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہی آتی ہے اپنی حرکتوں پر غور کرو تو خیر بات میں غور کر اس کرنا تھا اللہ پاک کہتا ہے مجھے تمہیں عذاب دینے کا کچھ شوق نہیں ہے تمہیں گند مند کھاؤنا گند بلانا کرو میں نے کچھ ضرورت بھی عذاب دینا اور جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کرنا چاہوں گا عذاب کے حوالے سے بڑی لمبی بات ہے میں تفصیل بنی جاتا ہوں ایک تو یہ بات اللہ رب العزت کہتے ہیں اپنی حرکتوں پر غور کرو میں تمہیں سزا دیتا ہوں تو تمہارے کسی جرم پر دیتا ہوں کسی حرکت کسا تمہیں معافی کر دیا کرتا ہوں کبھی کبھی پکڑتا ہوں اپنی ہر عذاب کے پیچھے سزا کے پیچھے مصیبت کے پیچھے تلاش کرو کہ تمہاری کون سی حرکت اس کا سبب بنی ہے اللہ پاکہ نے امومی قانون سمجھایا میں اور دوسری بات جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادِ گرامی عرض کرنا چاہوں گا پھر دعا کریں عذاب کے بارے میں سیکڑوہ حدیث ہے ان میں صد دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتا ہے تبرانی کی روایت ہے ترخواست کی کہا اللہ پہلی امتوں پر بڑے بڑے عذاب آئے ہیں عجیب عذاب آئے ہیں کہا اللہ میری امت پر پہلی امتوں جیسا عذاب پوری امت پر نہ آئے ہیں پوری قوم غرق ہو گئی ہے پوری قوم پر پتھر برس گئے ہیں پوری قوم ہواب میں اڑ گئی ہے پوری قوم الٹا دی گئی ہے پہلی قوم اگر یہ تھا سارے 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 سوئے تھے انسان تھے سب اوٹھے بندلوں خزینوں کی شکل میں مس ہو گئے ہیں یا اللہ میری امت پر بحیثیت امت پہلی امتوں جیسا عذاب نہ ہے اللہ نے کہا ٹھیک یہ جناب نہیں آئے میں نے درخواست کی اللہ پاک نے کیا کر لی میں نے درخواست کی حضور فرماتے ہیں میں نے درخواست کی یا اللہ میری امت ساری کی ساری یہ کٹھی گمرانہ ہو جائے قومیں گمرانہ ہو گئی ساری کی ساری قوم تو گمرانہ ہو گئی میں نے درخواست کی یا اللہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ میری امت ساری کی ساری گمرانہ ہو جائے اللہ نے فرد ٹھیک کہ جائے یہ ایک درخواست کی کیا ہو گئی اہل حق رہیں گے ہر دور قیامت تک رہیں گے تیسی درخواست یا اللہ میری امت پہلی امت تو کسی درخواست اکٹھی تباہی نہ ہو جائے کہیں ساری ختم ہی ہو جائے امتیں ختم ہو گئی تامہ نشان نہیں ملتا ان کا اللہ فرمائے ٹھیک ہے نہیں ہوگا بادرہ آئیں گی مسئیبتیں اجی رائعی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر آئی ادھر چھیک ہے لیکن امت پوری کی پوری ختم ہو جائے میرا بادرہ نہیں ہوگا تین باتیں اللہ پاک نے قبول فرمائے چوتھی ترخواست کی یا اللہ یہ امت آپس میں نہ لڑے ہو جاتی تو کام نمٹ جاتا یہ چوتھی ترخواست بھی ہو جاتی تو کام نمٹ نہ جاتا سارا اللہ نے فرمان نہیں جناب یہ تو لڑیں گے دنیا تماشاں دیکھیں گے اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے اتنا لڑیں گے کہ دنیا تماشاں دیکھیں گی یہ تو ہوگا یہ اللہ پاک نے یہ یہ ہوگا ہر چیز پہ لڑیں گے ہر وقت لڑیں گے ہر بات زمین پہ لڑیں گے رشتے پہ لڑیں گے زبان پہ لڑیں گے قوم پہ لڑیں گے وطن پہ لڑیں گے مذہب پہ لڑیں گے ہر چیز پہ لڑیں گے لڑیں گے یہ تماشا دنیا دیکھے گی ایک حدیث میں جنابی ربی کریم مستدر کے حاکم کی روایت ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا میں اپنی موجودہ کیفیت تو کی طرف توجہ درانا چاہا رہا ہوں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ میری امت پر خدا جب لاراض ہوگا تو پہلی امت تو جیسا عذاب نہیں آئے بات ہے کہ ساری گھرک ہو گئے ساری آگ بے جل گئے ساری اکتباہ کر دی نہیں تو اللہ کا باتہ نہیں ہوگا میری امت پر خدا کی ناراضگی کے اظہار کی شکلیں مختلف ہوگی تبار تین شکلیں ہوں گے میری امت پر جب خدا ناراض ہوگا نا ایسے ایک بات درمیان میں درست کروں ذرا غور فرمائیں اس وقت ہماری جو مجموعی کیفیت ہے مسلمانوں کی ہر جگہ مجموعی کیفیت پر ایک نظر ڈالیں اور یہ سوچیں یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت ہے اللہ ہم سے راضی ہو تو یہ حشر ہو ہمارا کیوں جی محضر میں آئی ہے کہ نہیں ہماری مجموعی کیفیت جو ہے بھائی پوری دنیا میں ہماری اجتماعی کیفیت ایک نمہ کے لئے سوچیں کیا یہ بتاتی ہے خدا ہم سے راضی ہے یا یہ بتاتی ہے خدا ہم سے ناراض ہے خدا ہم سے راضی ہو تو ہمارا یہ حال ہو جو ہو رہا ہے ایک پرانی کہاوت ہے تاریخ والے بیان کرتے ہیں جس دبانے میں ایران کی اور جنگ تھی وہ پرانی فارس کی حضرت عمر کے دبانے میں ایک طرف سادی بن ابی مقاس رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی علشکر کی کمان کر رہے تھے دوسری طرف رستم تھا فارسی مجوسی فوجوں کا کمانڈر کون تھا رستم دنیا کا معنی پہلوان جنرل ہے اور ہماری سائیکالوجی یہ ہے کہ رستم نے شکست کھائی تھی میدان جنگ میں نہیں بھاگتے ہوئے مارا گیا تھا مسلمانوں سے فاتح کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں رستم ہمارا سیمبل ہے رستم لاہور رستم بجرمالہ رستم پنجاب رستم پاکستان رستم زمان یہ ہمارا سیمبل ہے کہ نہیں ہے اور فاتح کا کسی کو نام بھی پتا ہے جس نے رستم کو شکست دی تو اس کا کس کی نام پتا ہے مجوسی فوجوں نے شکست کھائی تھی شکست کھا کہ بھاگتا تھا بھاگتا ہمارا گیا تھا وہ ہمارا طاقت کا سیمبل ہے ہم کسی کو پہلوان باتاتے ہیں تو کیا ٹائٹل دیتے ہیں فاتح کا نام کسی کو نہیں باتا سادی بن ابی وقاص رضی اللہ لیکن خیر سادی بن ابی وقاص رضی اللہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کے شہر ان کی حاصل نکلتے جا رہے ہیں سادی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ شہر بھی کیا کل وہ شہر گیا پرسو وہ شہر گیا پرسو وہ شہر گیا یا اللہ کیا مسیمت ہے ایک دن اس نے کور کمانڈرز کی میٹنگ ملا جب تاریخ میں لکھتا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ یا کیا وجہ کیا ہے یہ مسافر ہیں باہر سے آئے ہیں ہم یہاں کے لوگ ہیں مارا علاقہ ہے مارے شہر ہیں ہر چیز ہماری سیٹ ہے یہ بڑھتا ہم بھی شکست کھاتے جا رہے ہیں وجہ وجہ کور کمانڈرز گور کرتے ہیں نا کیوں وجہ کی کیوں شکست ہو رہی ہے شکست نہیں شکست پر شکست ہو رہی ہے گور کرتے 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 ایک جملہ تاریخ والے رستم سے منصوب کرتے ہیں کہ رستم نے ساری بحث کرتے ہوئے اپنے کمانڈرز سے کہا یا اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ہے کون کیوں شکست لگتا ہے یار وہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے اس کے سوا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں ہے یہ جملہ بیان کر کے میں ڈرتے ڈرتے غور فکر کی دعوت دیا کرتا ہوں کہ ہمیں سوچنے چاہئے کہیں وہ پھر نیوٹرل تو نہیں ہو جائے یا یار بھوکتو تم میری کونسی بات بانتے ہو کہ میں تمہارا تمہیں شیٹرل دوں کیوں کہیں یہ ایسی بات تو نہیں ہوگی یا تم کونسی بات بانتے ہو تمہیں کیوں شیٹرل دوں جاؤ بھوکتو ہمیں ان کے حوالے نہیں کرتے بھوکتو بھوکتو ایسی بات تو نہیں ہوگی کہیں ہمیں غور کرنا چاہیے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر خدا کے عذاب کی صورتوں میں ایک صورت یہ ہوگی کہ آپ اس میں لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے دنیا تماشا دیکھیں اور جب یہ کیفیت جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جب کیفیت ہوگی تو سمجھ لو خدا ہم سے ناراض ہے یہ زمین کی زبان کی بذب کی ہر چیز کی لڑائی ہر جگہ لڑائی جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے سمجھ لو کہ خدا ہم سے ناراض ہے یہ عذاب کی صورت ہے یہ دوسری دنیا بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اب خدا میری امت سے ناراض ہوگا سزا دے گا تو سزا پہلی امتوں جیسی نہیں ہوگی کہ بندروں اور خنزینوں کی شکر میں مستق کر دے یہ بات آیا نہیں کرے گا اگر ہوگی کیا سلط اللہ علیہم شرارہم اللہ پاک چن چن کر شر والے لوگ امت پر مستلت کر لے گا کشلی کی ضرورت تو نہیں ہے قیادت اور حکمرانی شرفا کے ہاتھ میں نہیں ہوگی لفظ یہ ہے سلط اللہ علیہم شرارہم انہی کے شر والے لوگ اللہ پاک انہی پر مستلت کر لے گا یہ خدا کا عذاب ہوگا یہ بھی کہیں دکھائی دیرہ نہیں دیرہ اور تیسری شکل اس دونوں سے زیادہ خوفناک ہے امت کے نیک لوگ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں یہ آخری سٹیج ہوتا ہے جب بابا کہتا جا یار میں کسی کی نہیں سنتا جلد سوڑا گھر کا بابا نراض ہو جائے نا تو آخری سٹیج کیا ہوتا ہے دوڑ جا یار میں نہیں سنتا کسی کی جاؤں میں یہ آز کر رہا ہوں کہ آج ہم میں جو بات تیجی کے طور پر کرنا چاہوں ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے یہ احساس بیدار کرنا چاہیے اللہ کہتا ہے مجھے تمہیں عذاب دونے کا کوئی شوق نہیں ہے اگر تم شکر اور ایمان کے راستے پر چلو تو مجھے کوئی دیتسپی نہیں ہے کہ میں تمہیں سزا دوں لیکن کیا ہم شکر اور ایمان کے راستے پر ہیں یا خدا کی ناراضگی کیا شکار ہے میں سے یہ دعوت دوں گا اپنے آپ کو بھی پانچویں پارے کی اس آخری آیت کے بفہوم کے حوالے سے کہ مجھے اور آپ سب کو غور کرنا چاہیے اور اس سے نکلنے کی کوشش کر دی وہ کس کے ذریعے ہوگی دو قرآن پر خود ہی بتا دیئے ایمان اور شکر گزار اس کے حفیت سے نکلنے کا راستہ بھی قرآن نے خود بتایا ہے لین شکر تم فآمد اگر تم شکر گزاری کرو ایمان پر قائم رہو ایمان کے تقادے پورے کرو وہ نے تمہیں سزا دے کے کیا کرنا ہے آیت کا لفظیت مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا لین شکر تم فآمد تم اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان پر قائم رہو مقان اللہ شاکر نالیمہ اللہ تو شکر قبول کرنے والا ہے سب کو جاننے والا ہے تم اپنا راستہ سیدھا کرو اپنا رخ سیدھا کرو اور اللہ کے شکر اور ایمان کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو سمیتو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ چند گزارشات انیاز کرتی ہیں اللہ پاک قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہی وآسابہی وآتباعہی اجمعین ملہ کریم قرآن پاک کے درست دو جگہ چل رہے ہیں یہاں ملہ کریم ان کو استقامت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ تکمیل کی توفیق عطا فرمائے ملہ کریم شوق میں اضافہ فرمائے وقت میں اضافہ فرمائے عمل میں اضافہ فرمائے قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے قرآن پاک کی خدمت کے مواقع نصیب فرما خدمت کی توفیق عطا فرما اور قرآن پاک کی برکات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرما قرآن پاک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت نصیب فرما اطاعت نصیب فرما فرما ملداری نصیب فرما المولا کریم دونوں جہانوں میں ہمیں رحمت برک سعادت کامیابیہ نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقت